کیا ہوا رکھا ہوا ہے اگر میں جھوڑ بولنا ہوں اور یا سچ بولنا ہوں جا کے پتہ لگا لوں چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ تکیہ لائے میں نے اور اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر کاغذ کے چند ٹکڑے ملے جس کے اوپر کہہ میلا کچھ لکھا ہوا تھا تو اس نے کہا پھر جن نے مجھ سے کہا کہ ان کاغذوں کو جلا دو اب میں پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا چنانچہ انہوں نے کہا میں نے کاغذ جلا دیا اور جن نے کہا میں کبھی نہیں واپس آؤں گا جن نے کہا لیکن ایک شرط میں جاؤں گا تو میں اس عورت سے مصافح کرنا چاہتا ہوں میں نکلوں گا اب یہ شوہر سے بات ہو رہی ہے عالم کے پاس تو نہیں یہ شوہر واقعہ بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پہ جایا کہ اس نے کہا کہ اس سے مصافح کرنا چاہتا ہوں تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے کر لو شوہر نے کہا میں نے کہا کر لو کوئی بات تو فضا میں عورت نے ہاتھ بڑھایا اور وہ پھر چلا گیا جیسے وہ کسی سے مصافح کرنا تو یہ جو شیخ تھے جو جن کے پاس وہ آیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے آدمی سے کہا تم نے بہت بڑی غلط ہے تم نے اس کو کیوں مصافح کرنے کی اجازت دی کیونکہ حرام ہے یہ وہ غیر مرد تھا تم غیر مرد سے اپنی بیوی کے مصافح کرنے کی تم نے اجازت کہہ دے گی یہ تو تم نے بہت بھاری غلط کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مرد سے مصافح کرنے سے منع فرمایا عورتوں کو کہنے لگا کہ اس کے ایک ہفتے کے بعد پھر وہ عورت بیمار ہو گئی اور وہ شخص اپنی بیوی کو لے کرکے یہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس آ گیا جیسے ہی میں نے عوض بل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے عوض بل اللہ پڑھا کول دعائیں سے نہیں کہتے ہیں جیسے ہی میں نے عوض بل اللہ پڑھا فوراں وہ جن حاضر ہو گیا اور ہماری گفتگو اس جن سے شروع ہو گئی میں نے کہا جھوٹے تم نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤ گئے اور پھر تم واپس لوٹائے تو جن میں نے کہا کہ دیکھئے میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گا بس شرط یہ ہے کہ آپمجھے ماریں میں بتا دوں گا لیکن آپمجھے مارنا رہی میں نے گا ٹھیک ہے تم بتلاARAو تو جن نے کہا کہ میں نے انہیں جھوٹ کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا ٹھیک میں نے ان سے جھوٹ تھا کہ میں چلا جاؤں گا اور یہ بھی میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کی تکیہ کے نیچے جادو کیا ہوا کیونکہ وہ تکیہ کے نیچے تیڑھی میری لکیریں میں نے ہی لکھ کر کے کاغذ کے پرجے ڈال دیئے تھے تاکہ یہ میری بات کے یقین کر لیں کہ میں سوچ بلاؤں میں جا رہا ہوں دیکھیں کس طرح قبید لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہے نا شرحان سے آخر میں نے کہا کہ آخر میں کیا کر سکتا آچھا کہہ رہا جا تو میں نے اس سے کہا کہ اس کے ساتھ دھوکہ تم نے دیا ہے اب تم اس کو چھوڑ کر کے جاؤ تو وہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں مجبور ہوں مجھے جادو کے ذریعہ اس عورت میں داخل کیا گیا ہے اب میں کیسے نکلوں میں نہیں نکل سکتا میں نے کہا تم یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو کہنے لگا شیخ نے کہا میں نے کہا کہ تم مسلمان ہوں اور تم مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جادو گر کے لئے کام کرے اس لئے کہ یہ حرام ہے جادو اسلام نے حرام ہے اور تم مسلمان ہوں تمہارے لئے حلال نہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے تو شیخ نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تم جنت چاہتے ہو جن نے کہا ہاں میں جنت چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ پھر جادو در کو چھوڑ دو اور مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عواجت کرو جنت میں چلے جاؤ گے اس لئے کہ جادو گری کا کام دنیا میں بدبختی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا نتیجہ ہے انجام ہے وہ تو جن نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں کیونکہ جادو گری کے آگے میں بیبت ہوں میں جادو گری کے آگے بیبت ہوں جادو گری نے مجبوراً اس کے اندر باقل کیا ہے میں نے کہا ہاں یہ سب اس کا غلبہ اور تمہاری بیبتی اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر غلبہ پایا ہے تم مسلمان ہو اللہ سے صوبہ کرو عبارت کرو تو جادو گری تمہارے سامنے مجبور ہو جائے مجبور ہو جائے سنانچہ جن نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں اور اس عورت سے نکل جاتا ہوں پھر اس کے بعد میں ہر جن واپس نہیں آوں گا کہتے ہیں کہ پھر وہ توبہ کر کے نکل گیا اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آیا اور الحمدللہ تمام تاریخوں کا مالک صرف اللہ کالا ہے اور نفع مکان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی اور اس طرح سے اچانک تھوڑے عرصے میں اس عورت یعنی نفرت کا ملکی بھی شادی بھی آ ہوئی تھی تو سنانچہ کہنے لگے کہ وہ میرے پاس لائے لائی گئی اور اس عورت کو میں نے قرآن کی کچھ آیتیں سنائے جس کے بعد وہ عورت بھی ہوش ہوئی اور اس کے ساتھ بھی جنات حاضر ہوا اور میری گفتگو شروع ہوئی میں نے کہا کہ تم نے اس عورت کو کیوں پکڑا تو جن نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں تو میں نے کہا کہ تم نے اس عورت کو کیوں پکڑا جن نے کہا کہ مجھے جادو کے ذریعے اس میں داخل کیا گیا ہے اور فلا عورت نے اس پر جادو کیا ہے اور جادو کرنے کے بعد اس جادو کو اتر کی ایک شیشی میں رکھ دیا گیا ہے اور جادو کرنے کے بعد اور اس عورت کو اور میں اس عورت کا ایک عرصے تک پیچھا کرتا رہا ہوں اس کے بعد میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کے اوپر پایا ہے بہرحال چنانچہ کہنے لگے میں نے اس کے اوپر پڑنا شروع کیا تو شیخ کہہ رہے ہیں یہ جب میں نے اس کے اوپر پڑنا شروع کیا تو وہ جن چلانے لگا اور جن نے بتلایا کہ ہم باہر رہتے ہیں یہ ہمیں زیادہ آرام ہے اس میں بنسبت کسی انسان میں داخل ہونے کی ہم جب کسی انسان میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے جہنم ہوتا ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب ہم کسی انسان میں رہتے ہیں تو شیخ نے پوچھا کیوں اس نے کہا اس لئے کہ یہ لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں جن دعاؤں کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی رہے ہیں اس لئے ہم بڑی مشکلوں کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گدارتے ہیں اور اس پر رکھتی ہمیں ان کے اندر رکھا جاتا ہے تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ یہ عورت بیچاری جو ہے اس کو چھوڑ دو اور تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو روئی سارت نکر جاؤ جنہیں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس کا شوہر دوسری بیوی کو طلاق دے دے اس کا شوہر دوسری بیوی وہ یا اس شوہر کے پاس دو بیوی ہیں تو پہلی بیوی نے کروایا ہوگا کہیں نہ کہیں جادو کہا یہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس سے نکل جاؤں گا اب یہ جادو اس شوہر کے اوپر دوسری عورت کے اوپر کروایا ہوگا کسی نے یا تو دوسری عورت کے گھر والوں نے کروایا ہوگا ہوتا نہیں ہے سوکنیں اس طرح سے کرواتی ہوں گی کرواتے پھلانی کے اوپر دوسری بیوی جو خبت جادو مردی رہے گی تو اپنے مرد کے ساتھ اکیلے زندگی گدار ہے نہیں تو کہا یہ دوسری بیوی کو طلاق دیتے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا میں نے کہا تمہاری یہ شرط ہم قبول نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ یہ اسلام کے حکم کے خلاف یہ شرط ہے اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کئی شادیاں کر سکے دو تین چار کر سکے تم کون ہوتے ہیں چنانچہ شیخ نے کہا تم نکل جاؤ ورنہ میں ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں اور جنڈا اٹھاتا ہوں پیسنا جلو کرتا ہوں تو جن نے کہا نہیں نہیں میں نکل نہ ہوں نکل نہ ہوں نکل جاؤں گا چنانچہ وہ نکل کے اس سے چلا گیا توبہ کر کے اور الحمدللہ وہ عورت صحتیار ہو گئی اور اس شوہر جثاث ہو ہمیشہ کے لیے رہنے لگی اس طرح کے اور بھی ایک دو مثالیں دی تھی بہرحال میں آپ کو کیا بد رہا ہوں ایک انہوں نے شیخ نے کہا میں ایک علاج کر رہا تھا تو وہ جن بڑا غصہ ہوا وہ جن نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کر تمہیں داخل ہونا چاہتا ہوں شیخ نے کہا کہ جب میں اس کو پر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہوا تو جن نے کہا میں اس کو چھوڑ کر اب تمہارے اوپر داخل ہونا چاہتا ہوں تو شیخ نے کہا آؤ داخل ہو جاؤ تھوڑی دیر گزری دی کہ وہ رونے لگا کہا کیوں بھئی کیوں نہیں آئے آو نا ہمارے اوپر آنا ہے تو آو تم رہنے کیوں لگے اس نے کہا اس لیے کہ آج میں تمہارے اوپر نہیں آسکتا دیکھو سنو گوھر سے بڑی اہم بات ہے اس نے کہا آج میں تمہارے اندر نہیں داخل ہو سکتا کہا کیوں شیخ نے کہا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ آج تم نے فجر کے بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یحی امید وہو على کل شہین قدیر سو مرتبہ پڑھا ہے اس لیے آج میں تمہارے اندر داخل نہیں دیکھو سکتا تو شیخ نے کہا اس میں پہنسی نئی بات ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح فرمایا ہے کہ جو سکت سو مرتبہ فجر کے بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو على کل شہین قدیر سو مرتبہ پڑھ لے تو اس کے اوپر نہ جن اثر کر سکتا ہے نہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی زہر اثر کر سکتا ہے یہ تو ہمارے نبی جی زندہ مثال ہے سب چاہیتی تو اس طرح سے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے یہ دعاوں کو رکھے اور یہ فرقت جدائی ڈالنے والے چند نمونیں اور اس کی چند مثالیں اور علاج میں نے آپ کے سامنے رکھی دوسرا علاج محبت کا ہے محبت دالنے محبت کا جادو اور پھر مردوں سے عورتوں کو دور رہنے کا جادو یعنی وہ بات دیتے ہیں حبیث جن رکاوٹ بن جاتے ہیں میاں بھی مل نہیں سکتے ہم بہترین نہیں کر سکتے اس طرح کے جو جادو ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا علاج میں اگلے درس میں بتانے کی کوشش کروں گا وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ